ان کو ریلیف پہنچانے کے کوشش کی ہے میرے پاس اس وقت اس کی تفصیل نہیں ہے راشن کی یا ٹینٹ کی لیکن یہ ضرور میرے علم میں ہے کہ راشن بھی دیا گیا ٹینٹ بھی جو بھی ایک بیسک جو ایک ڈیزاسٹر کے بعد لوگوں کو دیا جا سکے وہ پی ڈی ایم نے فرام کی ہے اب سمری بھی گیا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں سنا صاحب سے یہ ان کو بتانا چاہوں گا انشاءاللہ آپ خاص طور پر اپوزیشن کے ایک اور بھی نہیں کٹے گا اگر وہاں کے ساجد کے گاؤں کے لئے اگر پیسے کم پڑتے ہیں وہ پورے سٹریکچر کو ٹھیک کرنے کے لئے تو حکومت اپنے جو ہم ٹریجری بینچز جو بیٹھے ہیں ہم اپنے پیسے دینے کے لئے تیار ہیں وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں آپ لوگوں سے نہیں کٹیں گے اور کوشش کرتے ہیں اس سمری کو جلد سے جلد انشاءاللہ اپروف کریں گے انشاءاللہ پرسوں کا تو میں اب جو ساجد گاؤں کے سلیم صاحب یہ دوہزار تیرہ میں جو انہوں نے آواران کے لئے کیا تھا ابھی تو ریٹس بھی بڑھ گئے ہیں تو ابھی ایک لکھ کیسے ہوگی لیکن جب آپ کی نویت ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ آواران میں ایک کمرہ تھا دو کمرہ تھا ساجد کے لئے ایک کمرے ہیں دو کمرے ہیں تین کمرے ہیں ظاہر ہے وہ اسسمنٹ ان کے مطابق ہی کیا ہوں ہو سکتا ہے کہ آواران کا سٹریکچر کچھ زیادہ ہو اس لئے قیمت بھی زیادہ تھا اور اس گاؤں کا انہوں نے اسسمنٹ اس حوالے سے کیا جتنا آل لیڈی وہاں پر لوگ رہ رہے تھے اسی حوالے سے کیا تو ریٹس میرے خیال میں انہوں نے جو بھی اسسمنٹ کیا وہ ٹھیک کیا ہے باقی سمری کے حوالے سے جلد سے جلد انشاءاللہ میں کل ہی سیم صاحب کے پاس جاؤں گا اور اس توجہ دلاو نوٹس کے حوالے سے بھی اور اس پر فالو اپ کر کے جلد سے جلد اور اس پر فالو اپ کریں گا اور اس پر فالو اپ کریں گا